ویلکم بیک آج کی اس ویڈیو سے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ مہو کے اندر جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لیبریری ایک انسٹال ہو جاتی ہے اس لیبریری میں مختلف کریکٹرز مختلف ساؤنڈز مختلف بیک گراؤنڈز مختلف سینز کے سارے چیزیں بھی ساتھ میں انسٹال ہو جاتی ہیں یہ ایک ریفرنس پوائنٹ کے دور میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ریفرنس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ انیمیشن اس طرح کی بنا رہے ہوں گے کریکٹر کی رگنگ کر رہے ہوں گے یا کچھ بھی کمپلیکس چیزیں بنا رہے ہوں گے تو یہ ایکسپرٹ نے بنایا پڑے ہیں یہ جو سامنے آپ کے سامنے چاہ رہے ہیں اگر آپ کہیں بے پھنس جاتے ہیں یا ہیلپ لنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھے ریفرنس ہو سکتے ہیں بکہ یہ ایکسپرٹز کے بنائے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپرٹز جب بون لگاتے ہیں تو کس طریقے سے لگاتے ہیں یا وہ جب بونز کو منپلیٹ کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں تو یہ لرننگ کا ایک بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے تو ہماری یہ دو ویڈیوز مجتمع ہوں گی ایک اس ویڈیو میں میں جس امپورٹ کرنا سکھا ہوں گا کہ امپورٹ کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں اور امپورٹ کرتے ہوئے آپ کو کیا چیزیں مانمی رکھنی چاہیے اور دوسری ویڈیو میں جو اسی کا نیکس حصہ ہوگا اس میں میں آپ کو جو اس کے اوپر یہ بنی بنائی انیمیشن لگی ہوئی ہے جو سامنے اس ساری کو میں ریموف کروں گا اور پھر اپنی ہم انیمیشن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بنی بنائی چیزوں کے اوپر انیمیشن کر کے تھوڑا سا ایڈیا لیں گے کہ موہوں میں کس طریقے سے انیمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں اس کو پاس کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ پاس ہو جائے گا یہ سپیس دباؤں گا ابھی میں ایک نیا پروجیکٹ دے رہتا ہوں کنٹرول اینڈ کرتا ہوں کنٹرول اینڈ شوٹ کٹ ہے نیا پروجیکٹ یہ پروجیکٹ یہاں پہ کھلا ہوا ہے اور کنٹرول اینڈ میں نے کیا ایک نیا پروجیکٹ یہاں پہ کھل کے آپ کے سامنے آ چکا ہے تو موہوں کے اندر جو بنی بنائی چیزیں ہوتی ہیں ان کو امپورٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو آئیکن نظر آ رہا ہے یہ لیبریری کا ایکن ہے دوسرا ہوتا ہے ہم منو میں جاتے ہیں فائل میں اور وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں تو پہلے ہم کیریکٹرز فائل میں جا کے امپورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم آخر میں لیبریری میں جا کے امپورٹ کریں گے مختلف کیریکٹرز ان کو ڈیلیٹ کریں گے ڈیلیٹ کرنا بھی سیکھیں گے اور ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر فائل سے امپورٹ کیا جائے تو اس وقت کیا ایشیوز ہوتے ہیں اور اگر لائبریری اس آئیکن سے امپورٹ کیا جائے تو اس میں کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں تو ابھی میں چلا جاتا ہوں فائل میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ امپورٹ کا بٹن ہے تو یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ جنرل امپورٹ موہو آبجیکٹ یہ مختلف چیزیں ہیں یہ لیکن یہ لائبریری سے ریلیٹ نہیں ہے آپ یہ آپ نے ایلیشٹریٹر میں کوئی فائل بنائی ہے ایس وی جی آپ اس کو امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مووی اگین یہ بہت زیادہ چیزیں ہم آگے جا کے دیکھ رہے ہیں آڈیو فائل وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمارا concern ہے لائبریری یہ لائبریری اور یہ لائبریری بالکل سہم ہے لیکن یہاں پہ امپورٹ کرنا کا تھوڑا سا disadvantage ہے اس طرح سے لٹسے میں کرتا ہوں یہاں پہ میں پہلے کوئی background لے آتا ہوں یہ آپ ساری چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں 3D characters جس میں props ہیں یہ مختلف قسم کی props ہیں آڈیو آپ کے characters یہ سارے پرانے جتنے بھی ورین ہیں ان کے ساتھ جو default characters آ دے تھے یہ 13.5 12 13 11 10 یہ سارے مہوں کے جتنے بھی ورینز تھے ان کے ساتھ جو characters تھے وہ سارے یہاں پہ available ہیں آپ کو لینے effects ہیں مختلف قسم کے images ہیں props scenes میں پہلے background aid کر لیتا ہوں لیکن میں scenes میں جا کے یہاں پہ یہ مختلف background ہیں تو یہاں پہ میں desert والا background جو ہے on کر لیتا ہوں تو یہ desert کا background میرے سامنے یہاں پہ visible ہو گیا تو یہ desert میں uncheck کروں گا تو یہ نہیں ہوگا چیک کرنے کے بعد میں ok کروں گا تو یہ میرے scene میں import ہو جائے گا import کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کا cursor جو ہے zero کی اوپر ہونا سے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے میں اس کو delete کرتا ہوں delete کرنے کے لیے یہاں پہ یہ desert والی layer ہے میں اس کو یہاں پہ click کر کے select کر کے اس کو delete کر دوں گا تو یہ سارا delete ہو گیا اس کے اوپر جو نہیں mission کسی لگ گئی تھی وہ بھی سارے delete ہو گئی میں دوبارہ اب میری timeline جو ہے وہ let's say 40 کے اوپر ہے ابھی میں import کرتا ہوں اسی طریقے سے ایک library میں جا کے image میں کر لیتا ہوں scene background اور یہی والا میں let's say background اور desert والا again میں import کرتا ہوں ok کر دیتا ہوں اور دیکھیں جب میں نے import کیا تو دیکھیں یہ جو ہے میرا یہاں پہ یہ area جو ہے یہ یہاں پہ خراب ہو چکا ہے اس کو right click کر کے میں کر سکتا ہوں again یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے تو import کرنے کے لیے سب سے important چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ zero frame کے اوپر موجود ہیں zero frame میں یہ سارے tools آپ کو available ہوتے ہیں designing کے تو again اس layer کو میں یہاں پہ select کر کے میں نے اس کو delete کر دیا ابھی دوبارہ zero frame کے اوپر آتے ہوئے دوبارہ سے میں import میں جا کے import اور library scenes background desert اس کو میں نے ok کر دیا یہ میرا import ہو چکا ہے بالکل کسی error کے ابھی میں اسی طریقے سے character import کرتا ہوں library جا کے یہ characters ہیں تو moho 11 میں میں dragon کو import کر لیتا ہوں تو یہ ایک dragon character ہے میں اس کو select کروں گا یہ اس کا کوئی background ہے background مجھے نہیں چاہیے میں اس کے اوپر اس کو select کر کے check کروں گا اور پھر ok کروں گا تو یہ صرف character جو ہے وہ import ہو جائے گا اس کے اوپر ابھی کچھ animation بنی بنائی لگی بڑی ہے اگر میں یہاں پہ space کا button دباؤں تو یہ اس کے اوپر جو animation لگی ہوئی ہے وہ play ہو رہی ہے اور یہ بگرس میرے جو project کی length ہے وہ 240 frames ہے 240 frames پورے ہوں گے پھر یہ 0 پہ آئے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے space دوبارہ دبائی تو میں نے دوبارہ space دبا کے اس کو روک لیا ابھی میں frame 35 پہ اس کو اجاروں ختم ہو جائے تو میں یہاں پہ جانے کے بعد ادھر میں کر دیتا ہوں 35 کرنے کے بعد میں نے enter کر دیا تو یہ مزید باگ دھوڑنی کرے گا تو جیسے یہ animation میں دوبارہ سے یہاں پہ آکے جب space دباتا ہوں تو یہ play ہوگا اور 35 frame کے بعد واپس ہو جائے گا تو یہ ایک loop ہوتا رہے گا یہ ساری animation اس طریقے سے تو اس کے اوپر یہ بنی بنائی animation ہے ہم نے بھی ایک طریقہ ڈسکس کیا کہ file menu میں جا کے import character آپ کر سکتے ہیں بنے بنائے characters تو دوسرا جو طریقہ ہے جو کہ زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ ہے library icon کا استعمال کرنا اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز import کر رہے ہیں وہ بنی بنائی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اس میں آپ کو آپ کو نہیں پتا یہ کس قسم کا ڈرائگن ہے یہ summary ہے آپ کو نہیں پتا یہ کس قسم کی ہے space woman آپ کو نہیں اس کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے جب آپ click کریں گے تب آپ کو پر چلے گا کس قسم کا یہ character ہے تو یہ ایک extra step ہے لیبریری میں کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جیسی جو ان سے بھی character ہوگا آپ click کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا لیبریری میں دو خطر کے فولڈر ہیں content folder library factory content library یہ آپ کے customized جو چیزیں آپ خود بناتے ہیں تو وہ library میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ ان کے لئے ہوگا تو یہ جو ہمارا default پہ جو ہوتا ہے وہ factory والی library کی اوپر ہوتا ہے اس میں وہ سارے characters وہی ساری چیزیں یہاں پہ بھی available ہیں لیکن یہاں پہ نیچے view نظر آ رہا ہوگا آپ اس سے thumbnail کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں let's say موہو 10 میں ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں مجھے تھوڑا سا preview یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا advantage ہے کہ آپ کو یہاں پہ preview نظر آ رہا ہوتا ہے یہ مختلف characters ہیں یہ موہو 10 کے characters ہیں اور موہو 11 کی بات کریں تو یہ dragon یہ وہی والا character جو ہم نے import کیا ہے let's say یہ جو character ہے gorilla میں اس کو import کرنا چاہتا ہوں import کرنے کے یہاں پہ import کرنے کے لئے یا تو یہ button آپ دبائیں گے یا اس کے اوپر double click کریں گے یا اس کو drop and drag کریں گے یہ تینوں طریقے ہیں double click کرنے سے drop and drag کرنے سے یا یہ جو نیچے arrow والا button ہے اس کو دبانے سے تینوں سے ایک ہی کام ہوگا آپ کو ایک نئی window کھل جائے گی وہی والی جو same کھلتی ہے یہاں پہ کھلنے کے بعد آپ اس کو select کریں گے اس layer کو جو بھی up layer کریں گے پھر okay کر دیں گے یہاں پہ یہ import ہو جائے گا لیکن again مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میرا cursor جو ہے وہ zero پہ نہیں تھا again وہ timeline جو ہے وہ یہاں پہ خراب ہو چکی ہے میں control z دباتا ہوں میں نے control z دباتا کہ اس کو ختم کر دیا ابھی میں timeline zero پہ جاتا ہوں اور پھر یہاں پہ اس کو اس button سے import کر لیتا ہوں again وہ window کھل گئی okay کر دیا ابھی دیکھیں میری timeline بلکل صحیح ہے اس میں کوئی قسم کی خرابی نہیں آئی ہے اس کو میں library کو اگر آپ کو پس دو تین monitor ہیں آپ اس کو drag کر کے کسی دوسری monitor پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں یا اس کو آپ close کرتے ہیں تو اس کی اوپر یہ animation again اس طرح کی animation لگی ہوئی ہے because یہ سکرین میں بلکل ایک جگہ پہ ہیں تو ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل ایک دوسری کے ساتھ چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں let's say میں اس کو pass کرتا ہوں تو یہ layers ہیں دیکھیں یہ gorilla کی دوسری layer ہے اور یہ dragon کی دوسری layer ہے میں اس layer کو select کر کے دیکھیں یہ layer manipulation کا tool ہوتا ہے transform layer کا tool ہوتا ہے اس کو select کر کے آپ اس کی position یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر dragon کو یہاں سے سکرین سے select نہیں ہوگا اس کو select کی ہوئی تو آپ نے یہاں سے اس کو select کرنا ہے dragon کو میں نے select کیا اس کو پھر یہاں سے ارسے میں تھوڑا سا یہاں پہ رکھ دیا میں نے اور again gorilla کو میں نے یہاں سے select کیا اور اس کو جو ہے یہاں پہ رکھ دیا اگر ابھی میں یہاں پہ zero میں جا کے اس animation کو play کرتا ہوں اور جب میں zero پہ آیا ہوں تو ان کی اوپر transformation کی animation لگ چکی ہے جو کہ ہم نہیں لگانا چاہ رہے تھے یہ ساری animation اس کی اوپر لگ چکی ہے کہ یہ اب آگے جائے گا تو یہ لہتے لہتے ہو جائیں گے because میرا ان کو جب میں move کر رہا تھا transform کر رہا تھا تو میرا cursor یہاں پہ موجود تھا تو یہ designing mode اور animation mode یہاں پہ اس لئے بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی design میں change کریں گے یا drawing میں change کریں گے تو وہ zero کی اوپر جا کے کریں گے otherwise وہ animation میں consider ہوگی لٹسے میں دوبارہ zero پہ جاتا ہوں zero پہ یہ دونوں یہاں پہ تھے zero میں جا کے میں change کروں گا تو ان کی position صحیح تب change ہوگی لٹسے میں اس کو dragon کو ایسے کر لیا ابھی میں dragon کو select کروں گا ابھی یہ جو zero میں جا کے میں نے کیا اس کی اوپر کوئی animation نہیں لگی transformation والی تو ابھی جہاں ان کی اوپر جو بھی animation ہے وہ یہاں پہ جا کے play ہوگی تو ابھی میں play کرتا ہوں ان کو تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ animate کر رہے ہیں اس کو میں نے pass کر دیا یہاں پہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس dragon کو delete کر دیا جائے تو dragon کو delete کرنے کے لئے میں یہاں پہ dragon پہ آؤں گا layer کو select کروں گا اور یہاں پہ delete کا بٹن نبا دوں گا یہ dragon جو ہے یا اس کی اوپر جو بھی animation تھی وہ سارے کی ساری وہ پوری layer جو ہے وہ delete ہو چکی ہے ہمارے پاس ابھی just ایک background ہے اور ایک gorilla ہے یہ layer 1 تھی by default جو ہوتی ہے مہو کے اندر ایک layer کا ہونا ضروری ہے by default یہ ایک ویکٹر layer ہوتی ہے اور یہ by default available ہوتی ہے اب مہو کے اندر سارے کی ساری layers delete نہیں کر سکتے ایک layer کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی project بن ہی نہیں سکتا ہمیں یہ دو ہماری desired layers ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں یہ layer by default والی ہے اس کو میں پکڑ کے delete کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ دو layers ہو گئیں اور یہ ہمارا character ہو گیا اس کے اوپر animation لگی پڑی ہے میں یہاں سے select کرتا ہوں تو اس کے اوپر جو بھی animation لگی ہے timeline میں مجھے visible ہوتی ہے next video میں جانے سے پہلے میں یہاں پہ اس کو save کر لیتا ہوں ctrl s دبایا میں نے اور یہ مجھ سے name پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کو تو میں نے اس کو pre-rigged character کے نام سے اس کو اپنی documents میں بلکہ یہ مہو کے content میں جو by default مہو کا content ہوتا ہے ادھر save ہو رہا ہے for me is ok تو میں نے یہاں پہ اس کو save کر دیا تو next video میں ہم یہ ساری بنی بنائی یہ animations ہیں اس کو ہم delete کریں گے first پھر انھی bones کو استعمال کر کے جو already یہ bones اس کے اوپر لگی ہوئے جو کسی expert نے لگائیں ہیں ان کو استعمال کر کے کہ ہم اپنی مرضی کی animation اس کی اوپر لگائیں گے اس کے ہم کو ایک ساتھ کھیلیں گے whatever تو ملتے ہیں next video میں جہاں پہ ہم اسی کو دوبارہ سے animate کریں گے see you in the next video